ٹائگرز ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے بیہیوئر کے بارے میں ہم کافی کم چاہتے ہیں لیکن ہم سب ہی ٹائگرز اور ان کے کہانیاں بہت پسند کرتے ہیں بھارت میں موجود رن تھم بارڈ نیشنل پارک ایسے ہی کائٹ لیجنڈری ٹائگرز کا گھر ہے انہی لیجنڈری ٹائگرز میں ایک ٹائگر تھا استاد ٹائگر 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 یعنی کی استاد ایک بہت ہی میسیف میل ٹائگر تھا جس کا وزن ٹو سیونٹی کیج سے بھی زیادہ تھا اس کی گنتی رن تھم بور کے سب سے بڑے اور خطرناک ٹائگر میں کی جاتی تھی اگر اسے ہم رن تھم بور کا کینگ کہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اصل معنیوں میں رن تھم بور پر راج کرتا تھا یہ اپنی رانی نور اور اپنے تین بچے جس میں سلطان بھی موجود ہے ان کے ساتھ ہی خوشی خوشی رہا کرتا تھا گئیس سلطان پر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد اسے ضرور دیکھئے گا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ویل سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن استاد کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے کافی تھی اور اس دن نے استاد سے اس کا سب کچھ چھن لیا سے دور کر دیا گیا آخر کون تھا استاد اور ایسا کیا ہوا کہ استاد کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا جانیں گے اس ویڈیو میں The True Story of Rise and Fall of Legendary Tiger بڑے رہیے گا ویڈیو کے انتر تک اور مجھے میشٹرگرام میں فالو ضرور کیجئے گا سانتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ آپ پیس رہے ہیں فرانس پائلنم تو امیزنگ کنٹر آف اینیملز بھارت میں موجود رن تھمور نیشنل پارک کے ساہپو ریجن میں ایک ٹائگر کب کو دیکھا گیا وقت تھا لیٹ 2005 کا وہ ٹائگر کب بچپن سے ہی دوسرے کب سے بہت الگ تھا وہ بہادر اور بالکل نڈر تھا اصل میں یہ ٹائگر کب رن تھمور کی مہارانی مچھلی کا ونشش تھا تب ہی تو یہ اتنا فیرلیس تھا مچھلی کو کون نہیں جانتا اس کے بہادری کے قصے ہر طرف مشہور ہے ایک بار تو اس نے ایک چودہ فیٹ کے مگرمچ کو اکیلے ہی مار ڈالا تھا مچھلی پر میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کے بعد اسے ضرور چیک کیجئے گا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے خیر ابھی بات کرتے ہیں اس ٹائگر کب کی یہ ٹائگر جمرو جو اصل میں مچھلی کا بیٹا تھا اور ٹائگر از گائتری کا بیٹا تھا اس کے ساتھ اس کے دو بھائی بھی تھے ٹائگر 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 � نکلنا پڑا استاد نے دھیرے دھیرے کئی علاقوں پر اپنا دب دبا بنانا شروع کیا استاد نے علاقے کے لیے کئی بار لڑائیاں لڑی تھی لیکن ہر بار لڑائے میں اس کی جیت ہوئی استاد کا وزن لگ بگ دو سو ستر کے جی کا تھا اور یہ رن تھمبور کے سب سے بڑے ٹائگرز میں سے ایک تھا استاد صحیح معینوں میں ایک بیشت بن چکا تھا دو ہزار دس تک استاد اپنے پرائیم فیز میں آ پہنچا تھا اور اس نے رن تھمبور کے زون ون، ٹو اور سکس پر اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اس سمیں استاد کا سامراج یہ بہت بڑھ چکا تھا پھر ایک دن استاد کے زندگی میں آئی نور یعنی کی ٹائگر ٹی تھرٹی نائن نور ان ٹائگرز میں سی تھی جسے کیامرا بہت پسند تھا اور وہ کئی بار ٹورشٹ کے بہت قریب سے بینا کسی ڈر اور گصے کے نکل جاتی تھی دونوں کئی بار سانسانت ہی نظر آتے تھے اور انہیں دیکھنے کے لیے دیش ویڈے سے کئی لوگ ہر سال رن تھمبور نیشنل پارک گھومنے آتے تھے دوسرے ٹائگرز کے جیون میں کئی فیمل پارٹنرز ہوتی ہے لیکن استاد نور کے علاوہ کسی اور ٹائگرز کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا یہ ٹائگر کنڈم میں آج تک انسنا تھا گرمیوں کے مہینوں میں استاد اور نور کا ایک کب ہوا اسے نام رکھا دیا سلطان اور اس کے بعد ان کے دو اور کبز بھی ہوئے جس میں سے پہلا تھا وانڈری پریس سلطان بلکل استاد کی طرح بہادر اور ماں کی طرح کیامرہ پسند زیادہ تر میل ٹائگرز اپنے کبز کے ساتھ بلکل بھی وقت نہیں بتاتے ہیں لیکن استاد اپنے رانی نور اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہتا تھا ان کا زیادہ تر سمیں جیلوں میں نہاتے وے ہی بیٹتا تھا اگر مچھلی جیلوں کی رانی تھی تو استاد بھی جیلوں کا شہنشاہ تھا جن لوگوں نے بھی استاد کو قریب سے دیکھا انہوں نے اس کے اندر ایک پتاکو بھی دیکھا جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے بہت پیار تھا یہاں تک کی آگے چل کے استاد نے اپنے چھتر کو اپنے بیٹے سلطان کے ساتھ ساچھا بھی کیا تھا ایک بار استاد کے پیر میں ایک بہت بڑا کاٹا چوب گیا تھا جس کے بعد ون ادھیکاریوں نے اسے بہوش کر کے اس کا علاج کرنا چاہا لیکن اس کے بیچ میں ہی استاد اٹھ گیا اور دہارنے لگا اس کی دہار سے سب لوگ ڈر گئے لیکن اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بعد میں وہ جنگل میں چلا گیا اور اس چوٹ سے خود ہی ریکاور ہو گیا پر دن با دن استاد کے علاقوں میں انسانوں کی آواج آہی بہت بڑھنے لگی جس سے اس کے بیہویئر میں کافی چینجز آنے لگے وہ انسانوں کے پرتی بہت ہنسک دکھنے لگا تھا ٹائگرز کو اپنے علاقے میں انسانوں کا آنا جانا اور ڈشٹرپ کرنا پسند نہیں ہوتا ہے لیکن استاد کے علاقے میں رن تھمبور کا گنیش مندر پرتا تھا تو بہت سے لوگ وہاں سے آیا جایا کرتے تھے ایسے میں جس کا ڈر تھا وہی ہوا استاد انسانوں کے پرتی آکرمک رویہ اپنانے لگا سال دوہزار گیارہ میں استاد نے دو گاؤں والوں پر حملہ کر دیا جس سے ان کی جان چلی گئی پھر سال دوہزار بارہ میں اس نے ایک ایسسٹینٹ فوریسٹ آفیسر کے گردن پر حملہ کر دیا جس سے اس کی بھی جان چلی گئی لیکن ان سب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ سب استاد کے علاقے میں ہوا تھا اور وہ کبھی انسانی علاقوں میں جا کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتا تھا چونکہ ان سب میں استاد کی بھی گلتی نہیں تھی اسی لیے وہ ابھی بھی رن تھمبوں میں پہلے جیسے ہی راج کیا کرتا تھا اور کس نے اس پہ کوئی آروپ نہیں لگایا تھا پر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے استاد کی ہستی کھیلتی زندگی میں بھوچا لا دیا تاریخ تھی آٹھ میں دوہزار پندرہ رامپال لام کا ایک فوریسٹ گارڈ پر کسی ٹائگر نے حملہ کر دیا اور رامپال کی موت ہو گئی لوگوں نے الزام استاد پہ لگایا کیونکہ ہتیا اس کے علاقے میں ہوئی تھی اور استاد نے پہلے بھی تین لوگوں کی جانے لی تھی اور یہ چوتھا الزام لگتے ہی بات بہت آگے بڑھ گئی اور اس کے بعد گاؤں والوں نے جم کر ہنگامہ کیا کئی آفیسرز کو تو جان کی دھمکی بھی ملنے لگی اس سے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ بہت دویدہ میں آ گیا تھا اور فوریسٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ نینے لیا کہ اب استاد کو فوریسٹ سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا اور اسے سچنگر بائیولوجیکل پارک جو کی ادھرگر میں موجود ایک زو ہے وہاں شفٹ کر دیا گیا اور استاد کو ایک نام ملا دا مینیٹر رات و رات اس ٹائگر کی زندگی اجالے سے اندھیرے میں چڑھی گئی اب یہ وہ سب کچھ کھو چکا تھا جو اس نے اتنے سالوں میں حاصل کیا تھا اب جنگر کا راجہ ایک پنجڑے میں قید ہو گیا تھا یہاں نور اور سلطان دونوں ہی استاد کے لیے بیچین ہو گئے تھے اور وہاں استاد پنجڑے میں قید اپنے سامراجی کو مس کر رہا تھا اور کھون کے آنسو رو رہا تھا بہت دنوں تک استاد نے زو میں کچھ نہیں کھایا اس سے اس کی طبیت بہت خراب ہونے لگی اسے طرح طرح کی بیماری بھی ہو رہی تھی کہاں استاد کی ایک دہار سے پورا جنگل کام اٹھتا تھا اور کہاں اب استاد اتنا بیچین ہو چکا تھا کہ اس کی چال ڈھال ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنے تناؤں میں ہے بات یہی تک رکنے والی نہیں تھی کیونکہ استاد کی گیر موجودگی میں اب اس کے علاقے کو پانے کیلئے کافی خون خرابہ ہونے کی سمبھاونا تھی کیونکہ اس چھیدر پہ قبضہ کرنے کیلئے کئی ٹائگرز یہاں حملہ کرتے ہیں وہ استاد ہی تھا جس کی وجہ سے اور ٹائگرز اس کے علاقے میں آنے کا سوچنے سے بھی ڈرتے تھے پر اب نور سلطان اور دو چھوٹے قبض کی چاند خطرے میں تھی نور یا سلطان دونوں ہی دوسرے میچو ٹائگرز کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی تو ون نے پریمیوں میں جیسے دکھ کا ماتام چھا گیا سب ہی آکروش سے بھر گئے تھے دسمبر 2015 میں ٹائگر کنسرویشنس عجی دوبے نے استاد کو آزاد کروانے کی عرضی سپریم کورٹ میں ترج کرائی لیکن سپریم کورٹ نے اسے آدم خود ٹائگر کہہ کر عرضی انکار کر دی اس سے استاد کیلئے اب مشکلیں بہت بڑھ گئی تھی استاد کبھی بھی کسی کو ماننے کے لیے اپنے علاقے سے باہر نہیں گیا تھا گلتی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہیں نہ کہیں استاد کو پریشان کیا ون نے وششگوں کا کہنا تھا کہ اگر استاد نے کسی پہ حملہ کیا بھی ہوگا تو اس کے پیچھے اتنے سالوں سے اس کے علاقے میں لوگوں کی آواج آہی تھی کیونکہ گنیش مندر اسی کے علاقے میں تھا تو لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا اس کے بعد استاد کے لیے کئی جن آندولن بھی نکالے گئے اور لوگوں نے استاد کو آزاد کرانے کا بھرپور پریاس کیا سڑکوں پہ کئی پوشٹر لگوائے گئے بینرس لگوائے گئے لیکن ان سب سے بھی بات نہیں بنی اور استاد کو قید سے نہیں نکالا گیا ان گھٹناوں سے یہ تو صاف ہو چکی تھی کہ استاد کے چھوٹنے کے چانسس بلکل نہیں تھے گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ہی سلطان بھی رن تھمور چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا جس کے بارے میں میں نے سلطان والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں دیو ہی ہے گائز اسے ضرور دیکھئے گا اگر وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو سال دوہسہ سترہ میں نور کو ایک نئے کپ کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور استاد کے علاقے پہ اب ایک نیا نر ٹی فیفٹی سیون کا راج تھا لیجنڈری ٹائگر استاد جو جنگل کے کروڑ نیاموسوس تو سفلتا بروک بچتا رہا لیکن اس کی زندگی انسانوں کے ہتھے چڑ گئی آج بھلے ہی استاد رن تھمور کا کنگ نہ ہو پر ہم سب کے لیے آج بھی استاد رن تھمور کا کنگ ہے اور آج بھی ہم سبھی کے یادوں میں وہ نور اور سلطان کے ساتھ رن تھمور کے جھیلوں میں نہا رہا ہے گائز ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں یہ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ صحیح کیا اور کیا لوگوں نے استاد کو قید کر کے اس کے ساند چشٹس کی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا راہ ہے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا جس کمیٹ سے میں انسپائر ہو کر ویڈیو بناوں گا اسے اگلی ویڈیو میں شاوٹ آؤٹ ضرور ملے گا اس لئے کمیٹ ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ گائز